پیارے دوستو یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک مکھی کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکنا ہے جب آنکھ کھلے گی تو قبر میں ہوگا قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگا آج جو واقعہ آپ لوگوں کو دکھانے اور سنانے جا رہے ہیں یہ واقعہ سن کر آپ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے یہ واقعہ آپ کی زندگی کو بدل کر رکھتے گا آپ لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ زندگی بہت تھوڑی ہے جبکہ گزاری جانے والی زندگی کا حساب بہت زیادہ ہوگا کیونکہ ایک لڑکی کو مجبوراً سانپوں کے ساتھ دفنانا پڑا جب آپ لوگ یہ دیکھیں گے تو آپ لوگ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے یہ سب کو جاننے کے لیے پیارے دوستو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا پیارے دوستو لڑکی کو کیوں سانپوں کے ساتھ دفن کر دیا گیا یہ جاننے سے پہلے آپ لوگوں کو ایک قبر کھودنے والے نے قبروں کی کھدائی کے دوران اس نے کیا کیا دیکھا وہ بتاتے ہیں پیارے دوستو قبریں سانپ بچھوں کا گھر ہے رات کو قبروں میں خوف کا عالم ہوتا ہے قبر کھودنے والے نے کہا میں نے دیکھا کہ ایک شرابی کو دفناتے وقت اس کی میت پر درجنوں کی تعداد میں بچھوں چمٹ گئے ایک بزرگ کی قبر کی تیاری میں ایک انجانی طاقت اس کی مدد کرتی رہی جب اس کی لہت تیار ہوئی تو اس میں خوشبو پھیل لہی تھی قرآن پاک کے قاری کی میت پانچ سال کے بعد بھی ترو تازہ تھی ایک دیندار عورت نے اپنی قبر درست کرنے کی ہدایت دی تھی جبکہ ایک ایسی عورت کی میت جب قبرستان میں لائی گئی جس کو قبر نے قبول کرنے سے انکار کر دیا تیس سالہ غور کن غلام محمد کا کہنا ہے یہ قبرستان اتر پردیش کا ایک مشہور قبرستان ہے وہ دس سال کا تھا جب سے وہ اس قبرستان میں قبر کھودنے کے فرائض سر انجام دے رہا ہے اتر پردیش کی جامعہ مسجد کے امام کو جب ہندو نے شہید کر دیا تو گھر والوں کی ہدایت پر اس نے قبر کو کھودنا شروع کر دیا غور کن کا کہنا تھی مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے کوئی انجان طاقت میری مدد کر رہی ہے اس دن انتہائی گرمی تھی ہر کوئی پسینے سے شرابور تھا مگر اس امام کی قبر پر بادل کا تھوڑا سا سایا کر رہا تھا مجھے اس وقت خود پر حیرت ہوئی جب میں نے پندرہ منٹ میں قبر کو تیار کر دیا اس دوران مجھے کسی بھی قسم کی تھکاوٹ کا احساس نہ ہوا جب میں لہت کو تیار کر رہا تھا تو اندر سے عجیب سی خوشبو آنے لگی ایسے خوشبو کے جو میں نے آج تک محسوس نہ کی یہ خوشبو ایسی تھی جو انسان کی روح کو تازگی اور خوشی فراہم کر دے خلام محمد نے بتایا کہ قاری صاحب کا جنازہ پڑھنے کے لیے پورے ملک سے لوگ آئے یہ تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ بہت سے لوگوں کو قبرستان سے باہر رکنا پڑا قاری صاحب کی قبر پر روزانہ کئی لوگ قرآن پاک پڑھنے کے لیے آتے ہیں جبکہ اکثر رات کو ان کی قبر سے ایسے روشنی نکلتی ہے جو پورے قبرستان کو روشن کر دیتی ہے پیتا تھا شراب پی کر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا جب وہ آدمی مرا تو اس کو دفنایا گیا تو کتے روزانہ اس کی قبر پر آ کر پھوکتے اس کی قبر کو اکھارنے کی کوشش کرتے معلوم کرنے پر پتا چلا کہ سوائے اس انسان کے دنیا کی ہرسی روح کو میت کے چیخنے کی آواز سنائی دیتی ہے لہٰذا شراب پینے کی وجہ سے فرشتے اس کی پیتائی کر رہے تھے برسات کے موسم میں بارشیں اس قدر زیادہ ہوئی کہ بہت سی قبریں نیچے بیٹ گئی غلام محمد نے بتایا کہ ان میں سے ایک قبر ایسی تھی جس کا جسم بلکل ترو تازہ تھا معلوم کرنے پر پتا چلا کہ یہ قبر ایک اسٹوڈینٹس کی تھی جو ایکسیڈینٹ کی وجہ سے فوت ہو گیا غلام محمد کا کہنا تھا کہ ایک دن اس کے باپ نے بتایا اس جگہ ایک ایسی عورت کی بھی قبر موجود ہے جو انتہائی نیک پاک دامن اور اللہ تبارک وطالہ سے محبت کرنے والی تھی انیس سو چھانوے میں تیز بارشوں کی وجہ سے اس قبرستان میں انتہائی پانی بھر گیا اس پاک دامن عورت کی قبر کے سرحان شگاہ پڑ گیا جب غلام محمد کا باپ اس جگہ پہنچا تو آواز آئی میری قبر کو درست کرو کہیں مجھے بے پردگی کا سامنا نہ کرنا پڑے غلام محمد کے باپ نے بتایا کہ اس عورت کا کفن بلکل صحیح سلامت تھا ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس قبر کو ابھی ابھی کھودا گیا ہو غلام محمد کا باپ ایک ایسی قبر کے پاس سے گزرا جہاں قرآن پاک کی تلاوت کی آوازیں آتی وہ بتاتے ہیں کہ میں اکثر قرآن پاک کی تلاوت سننے کے لیے وہاں پر بیٹھ جاتا معلوم کرنے پر پتا چلا یہ آدمی قرآن پاک کا حافظ تھا اس نے ایک مدرسہ کھول کر بچوں کو تعلیم دینا شروع کر دی ان کے ہاتھوں میں ہزاروں کی تعداد میں بچوں نے قرآن پاک کو بڑھا سن دو ہزار ایک میں تین آدمی اور ایک عورت اس وقت زلزلے کی وجہ سے فوت ہوئے جب وہ اللہ تبارک و تعالی کی حدود کو کروز کرنے میں مصروف تھے جب ان لوگوں کی قبروں کو تیار کیا جانے لگا تو پانچ گھنٹے گزارنے کے باوجود بھی ان کی قبریں تیار نہ ہوئے نرم زمین اتنی زیادہ سخت ہو گئی کہ قدال چنانا مشکل ہو گیا جب لہت کی تیاری کی جانے لگی تو اندر سے ایک سامپ نمودار ہوا جس کو دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے پھر ان لوگوں کی مدد سے اس سامپ کو مارا گیا اور تمام قبروں کو تیار کیا گیا جب ان لوگوں کو قبر میں اتارنے لگے تو ان کی قبروں کے اندر اچانک کالے بچو ظاہر ہو گئے جو تمام کی تمام میتوں سے لپڑ گئے یہ منظر دیکھ کر لوگ کانوں کو ہاتھ لگانے پر مجبور ہو گئے کئی لوگ یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گئے آخر کار اللہ اللہ کر کے ان لوگوں کو دفن کر دیا گیا غلام محمد نے بتایا کہ ایک دفعہ اسے ایک عورت کی قبر تیار کرنے کا کہا گیا اس وقت اس کے والد بھی زندہ تھے جب قبر کی تیاری کرنے لگے تو قبر کی زمین سکڑ گئی وہ کہنے لگا ہم صبح نو بجے سے شام چار بجے تک قبر کو تیار کرتے رہے قبر کے اندر انتہائی گرمی تھی میت کو دفنانے اگلے دن قبر سے چینخوں کی آواز سے آنے لگی میت کہہ رہی تھی مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ غلام محمد نے بتایا معلوم کرنے پر پتا چلا کہ یہ عورت اپنے شوہر کی نافرمان تھی یہ عورت بناو سنگار کر کے بازار جاتی اس کا شوہر جب اسے روکنے کی کوشش کرتا تو یہ عورت اس کے آگے زبان چلاتی اس کے سامنے آوارہ لوگوں سے مسکرا کر بات کرتی ایسا لبات پہنتی کہ اکثر اس کا جسم اوریاں ہوتا اس عورت کا شوہر بہت دیندار جبکہ اپنی والدہ کا فرما بردار تھا خاندان کے لوگ اگر اس عورت کو سمجھانے کی کوشش کرتے تو یہ ان سے بھی جھگڑا کرتی اس عورت نے اپنے شوہر کی زندگی کو اجیرن کر رکھا تھا غلام محمد نے ایک عالم سے اس بارے میں بات کی تو اس نے کہا کہ اگر اس عورت کا شوہر قبر پر جا کر اسے معاف کر دے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی قبر سے عذاب کو ہٹا دے شوہر نے قبر پر جا کر اس عورت کو معاف کر دیا چنانچہ پھر اس عورت کی قبر سے آوازیں آنا بند ہو گئی اس عورت کا شوہر جمعے کے دن اس قبر پر آ کر فاتحہ خانی کرتا پیارے دوستو اب ہم آپ کو اس لڑکی کے بارے میں بتاتے ہیں جس کو ساپوں کے ساتھ دفنا دیا گیا انیس سو نبے کے اخبار میں یہ واقعہ کسی لڑکی کی ماں نے بتایا کہ میری چھوٹی بیٹی کا جب انتقال ہوا اسے دفنانے کے لیے جب قبر کی جانب لے کر گئے تو اس کی قبر کے اندر بے شمار ساپ جمع ہو گئے جب دوسری قبر کھو دی گئی تو اس جگہ بھی یہ ساپ آ گئے جب تیسری قبر کھو دی گئی تو وہاں پر بھی یہ ساپ اکھٹے ہو گئے سب لوگوں پر خوف و حواستاری تھا وقت کافی گزر گیا مگر کوئی بھی نئی قبر کھو دنے کے لیے تیار نہ تھا یہ ماں بتاتی ہے کہ اس کے بعد میری بیٹی کو ساپوں کے ساتھ ہی دفن کر دیا گیا میری بیٹی کو دفن کرتے وقت سب لوگ دہشت زدہ تھے اس لیے اسے اسی طرح پھینکا گیا تھا جیسے کوئی کوڑا کرکٹ پھینک دیتا ہے لڑکی کی ماں نے بتایا میری بیٹی پانچ وقت کی نماز ادا کرتی مگر وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے بہت زیادہ فیشن کرتی میں جب بھی اسے سمجھانے کی کوشش کرتی تو وہ میری باتوں پر دھیان نہ دیتی الٹا مجھ سے ناراض ہو جاتی خاتین و حضرات جو آدمی عذاب قبر کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں عذاب قبر برحق ہے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق دے اور قبر کے عذاب سے ہم سبوں کی حفاظت فرمائے آمین سمع آمین